کیا آپ کے دانت پیلے ہیں؟ کیا آپ کے بھی مسوروں میں درد ہے؟ کیا آپ بھی اپنے دانت سفید کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی ترہ ترہ کے نسکے ازما کر تھک چکے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دانت ساف کرنے کی چند ایسے نسکے بتائیں گے جن کا آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ بھی اپنے دانس ہمیشہ کے لیے سفید کرنا چاہتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ اس سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ہیلتھ اینڈ ریمیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے ناظرین دانتوں کے پیلے ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان بیماریوں کا شکار ہونے لگتا ہے کیونکہ جراسی موہ میں اپنی افضائش پیدا کرتے ہیں اور پھر موہ کے راستے پیٹ میں جا کر صحت قراب کرتے ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ لوگ عموماً دانتوں کی صحت کو نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ دانتوں کا علاج مہنگا ہوتا ہے اس لیے دانتوں کا خیار رکھ کر آپ دانتوں کی صحت اور ان کی عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں مہرین کہتے ہیں کہ دن میں دو بار دانتوں پر برش کرنا عموماً صبح اٹھ کر اٹھنے کے بعد اور رات سونے سے قبل موت باش استعمال کرنے اور فلاس کرنے سے دانت اور مزورے صاف اور صحت مند رہتے ہیں دان صاف کرنے والے ان سات نسکوں میں سے نمبر ایک تیل کی کلی کے فائدے یونان میں دانتوں کی صفائی اور دانتوں سے پلاہت ختم کرنے کے لیے تیل سے کلی کرنے کا طریقہ صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے اور اس سے موں کے جراسیم بھی ختم ہو جاتے ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ موں کے جراسیم ہی دانتوں کو پلا کرنے اور موں میں پدبو کا بیس ہوتے ہیں لہٰذا کسی بھی آئل کو ایک کھانے کا چمل لے کر ینگری کا تیل زیادہ مفید ہے موں میں اچھی طرح کلی کریں اور دانتوں پر ملیں اور دس سے پندرہ میٹ اسے موں اور مسوروں پر لگا رہنے دیں اور بعد میں کلی کر کے ٹوٹ پیسٹ کے ساتھ برش کر لیں جن دنوں میں آپ کے دانت موتیے جیسے سفید ہو جائیں گے اور موں کی باز ختم ہو جائے گی نمبر دو بیکنگ سوڈے یا میٹھے سوڈے سے برش کرنے کے فائدے بیکنگ سوڈا جراسیم کش ہوتا ہے اور بیکنگ سوڈے والے ٹوٹ پیسٹ یا صرف بیکنگ سوڈے کے ساتھ برش کرنا دانتوں کی چمک اور سفیدی واپس لے آتا ہے لہٰذا دن میں کم از کم دو مرتبہ بیکنگ سوڈے کے ساتھ برش ضرور کریں نمبر تین ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کا استعمال ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہ آسانی مل جاتی ہے حیال رکھئے کہ صدیوں سے اس کا استعمال بلیچنگ کے لیے ہو رہا ہے لیکن آپ اسے بطور موت واش بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بیکٹیریا کا ختمہ کر دیتی ہے آپ اسے بیکنگ سوڈے میں شامل کر کے اپنے ٹوٹ پیسٹ بنا سکتے ہیں جسے دانتوں کے داکو چہی دنوں میں غائب ہو جائیں گے اور دانت موتی کی طرح چمکنے لگیں گے نمبر چار نمک کا استعمال نمک مصورو کو سہد مند رکھتا ہے ایک چائے کا چمک نمک گھرم پانی میں مکس کر لے اور تھنڈا ہونے پر موت واش کے طور پر استعمال کریں نمبر پانچ مالتے لیمو اور سیب کے چھلکے کا استعمال دانتوں پر مالتے لیمو اور سیب کا چھلکہ ملنے سے بھی دان سفید ہوتے ہیں پانی دانتوں کو قدرتی طور پر ساف رکھتا ہے نمبر چھے امروت کا استعمال یہ پھالو اور اس کے پتے بھی قدرتی طور پر پلاک اور ٹاٹرا کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں ان دونوں میں انٹی پلاک ایجنٹ موجود ہوتے ہیں اور یہ مصوروں کی سوجن میں بھی کمی لاتے ہیں پاس امروت کے صاف پتوں کی کچھ مقدار کو روح چبا کر تھوک دیں جسے دانتوں پر مال جھمنے کا خطرہ کم ہوتا ہے جبکہ ایک اچھے امروت پر نمک چھڑک کر دن میں ایک یا دو بار چبنا بھی مدد دیتا ہے نمبر سات لاؤں کا استعمال یہ مسالہ دانتوں کی درد سے نتو نجات دلاتا ہی ہے مگر دانتوں کی صفائی کے لیے بھی فائدہ مند ہے لاؤں کو پیسگار پاورڈر بنا لیں اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل شامل کر لیں اور اس مکچر کو دھاگوں سے متاثرہ حصے میں لگائیں اسی طرح لاؤں کو چبانا سانس کی بہو سے نجات دلاتا ہے جبکہ بکٹیریا کو مارتا ہے یہ تھے وہ ساتھ نسکے جو ہم نے بڑی ریسرچ کے بعد آپ تک پہنچائے ہیں ہم ایسی ہی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں جن میں کمر کا درد جوڑوں کا درد پیلے دانتوں کو صفیت کرنا وزن کم کرنا اور بالوں کے کئی مسائل کال شامل ہوتا ہے اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز آئندہ بھی مل سکیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی